جب ہم بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب گرفتارے سے کیوں اکترہ رہے ہیں وہ تو کیونکہ سب سے زیادہ بات کرتے ہیں نا کہ سسٹم کی بحالی ہونی چاہیے اور خاص طور پر قانون کسی سے بھی وہ نہیں ہے کہ کوئی امیر ہے غریب ہے لیکن فیصل صاحب اب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ایک دن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکمت عملی ہوگی دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ عمران خان صاحب نے قانون کو للکا رہا ہے اور قانون جو ہے بہت بے بس اور کمزور اور لاچار حالت میں جو ہے وہ عمران خان کے آگے جو ہے وہ ہاتھ بان کے کھڑا ہو گیا ہے لیکن جب ہم یہ بات تم تراغ سے کہتے ہیں نا کہ الیکشن بھی وقت پر نہیں ہونے جا رہے اور الیکشن بھی نوے دن کے اندر نہیں ہونے جا رہے تو یہ لو کہنے والے بھی قانون کو للکا رہے ہیں ہو کیا رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ جو طاقتور ہے قانون اس کا تابع ہو گیا جس کا جدہ زور چل رہا ہے ادھر وہ اپنا زور چلا رہا ہے تو دونوں فریق ہیں اس معاملے میں جو ہے نا وہ قانون کو نہیں فالو کر رہے ہیں آئین کو کوئی جو ہے خاتر میں لکے نہیں آ رہے ہیں قانون کو نا بلکل جو ہے ردی کے ٹوکری میں برا جو طاقتور لوگ ہیں اچھا جو عیاد صاحب کہہ رہے ہیں نا تفریق بہت ہو گئی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے تفریق ہوئی ہے تین تین حصوں میں جو تقسیم ہوئی ہے تین حصوں میں لوگ اس ساری صورتیال کو دیکھ رہے ہیں ایک تو وہی ہے کہ جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی شاید اس جنگ کا جو عمران خان صاحب کر رہے ہیں بلکل صحیح کر رہے ہیں ان کو گرفتار کرنا جو ہے غیر قانونی کام میں اور اس پر پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور اور معروف اور پاپولر لیڈرشپ جو ہے وہ اس پر امنان خان کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے سب کچھ ان سے کرواری ہے وہ چاہتے ہیں کہ امنان خان کا یہ عمل جو ہے بلکل صحیح ہے ان کو گرفتاری نہیں دینی چاہیے اور چاہے عدالت کا فیصلہ ہو قانون کا فیصلہ ہو کسی کا بھی فیصلہ ہو خاتر میں لانا نہیں چاہیے تو وہ اس بات پر خوش ہیں ایک وہ لوگ ہیں جو یہ دیکھ رہے ہیں کہ امنان خان صاحب غلط کر رہے ہیں اور انہیں قانون کو جو ہے وہ نقصان پچا رہے ہیں آئین کو نقصان پچا رہے ہیں عدالت کو چیلنج کر رہے ہیں ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں ریاستی اداروں کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اور جو ہے امنان خان کا عمل صحیح ہے اور حکومت کا عمل جو ہے وہ حکومت کا عمل صحیح ہے اور امنان خان صاحب کا صحیح ہے ہم بھی الیکشن نہیں کروائیں گے اس بات پہ ان کو بھی فقار ہے کہ ہم بھی الیکشن وقت پہ نہیں کروائیں گے جیسے مریم صاحبہ کا بلکل بیان ریکارڈ پہ کہ ہم جنہوں نے ہمارے ساتھ جو کچھ کیا ہے ہم ان کی بھی اکل ٹھکانے لگائیں گے تو ان کو بھی اکل ٹھکانے لگائیں کیوں طاقت کا استعمال یہ بھی ایک فریق ہے ایک فریق اور ہے اس پورا کھیل کا جو دیکھنے والوں میں وہ پاپکون کھا رہے ہیں اور پوری سورتیال کو انجھوائے کر رہے ہیں ان کو اس چیز سے کوئی فرق نہیں پچتا کہ اس جنگ میں جو ہے وہ جیتے گا کون صحیح اور وہ فریق جو ہے ہم بھی ان پاپکون کھانے والوں میں ہی ہیں ہم بھی انجھوائے کر رہے ہیں ہماری پالا سے کبھیل یہ جنگ آم آدمی کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ پاکستان کی جنگ نہیں ہے یہ جنگ جو ہے وہ طاقت والوں کی ہے وہ یہ جو ہے س دعویے کہتے ہیں تب کا اشرافیہ میں نے اس بلای جانگیا کوارا پاکستان کی تصور کی جنگ کو انتمین کردے۔ میں نے اس کا تسجہ بنیاد۔ من مجھے پاکستان عزت نے اجیاد راستی فقارہ کا مطلب . میں نے اس کے ساتھ بصور جانگیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بھی اتخابہ کرم کیا ہے وہ شخص دیتے کا پاس ساتھ بڑھ ساتھ بیا ہے آپ لوگو بھی رہے ہیں کہ وہ جانگیاں کیا پسکے ہیں نہیں بلکل نہیں تو میں نے اس کا مطلب کراچی کیا ہے اور اس کا مطلب کراچی ہے پاکستان کی بات کرتی ہے جب میں ریاستی اداروں کو حسین اور عمران خان کو ملایا ہے آپ کے لیڈر کے ساتھ ملایا ہے کمال ہو گئی اور انہی ریاستی اداروں کے بہت نسلی سطح کی افسران کو یہاں انتہائی طاقت بر دیکھتا ہوں کہ وہ پوری پوری پارلیمانی پارٹی کو پوری پوری سیاست کو جو ہے وہ تبدیل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو میں بہت حسی آتی ہے تو جن کو ہماری حسی پر آگ لگتی ہے نا اس کو ہم اور انجوائے کر رہے ہیں ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں آپ کی پیمسی کو دیکھ کے آپ کیا چاہی جی کو دیکھ کے ہمارے بار سے اس کے علاوہ ہم تو ہے تو صرف انجوائے کرنا ہے اس ساری جنگ میں لیکن یہ جو تفریق نظر آرہی ہے یہ جو فرق نظر آرہا ہے یہ ذہنوں میں جو چنگاریاں بن رہی پیدا ہو رہی ہے اس کو آپ نظر انداز نہیں کرو آج آپ اس پر آنکھیں بن کرو گے یہ چنگاریاں شولے بنیں گی یہ شولے جو ہے بہت سو کو نقصان پچائیں گی وہ جو طاقت کے زوم میں جو سب کچھ کرتے ہیں وہ ان کی طاقت جو ہے وہ لاور کا چلے گئے عمدان خان کے سامنے وہ تو میں نظر نہیں آتی آپ ان چنگاریاں کو ازر انداز نہ کریں